اسلام علیکم لینئر فنکشن لینئر رپیٹیڈ فنکشن کی پارٹ ٹو ویڈیو کے ساتھ نویت کمرا آپ کے حتمت میں حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو قویسٹن ہمارا لازٹ ٹیم پرنڈنگ رہ گیا تھا وہ آگے کریں گے مزید اس میں دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک قویسٹن تھا وہ والا پارٹیل رپیٹیڈ لینئر فنکشن کا فور ایکس کی ارولا تو وہ ہم نے یہاں تک کیا تھا اس کے بعد ابھی یہ ایکویشن نمبر ٹو لی ہے اور اس میں باری باری ایکس پلس ون اور ایکس مائنس ون کو پوٹ کر کے دیکھیں گے کہ وہ آنسر ہمارے پاس کیا آتا ہے پھر اس کے بعد کمپیرنگ کوفیشنٹس کو آگے ہم سالو آٹ کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس دو فیکٹرز ہیں ایکس پلس ون اور ایک ہے ایکس مائنس ون تو جب ہم ایکس پلس ون کو زیرو پوٹ کریں گے یہاں پہ میں لکھتا ہوں ون ایکس پلس ون is equal to zero تو وہ ہمارے پاس کیا فیکٹر بنتا ہے ایکس پلس ون is equal to zero رکھیں تو یہ ہمارے پاس zero پورا فوری ایٹرم zero ہو جائے گی اس کے بعد یہ والی zero ہو جائے گی اور یہ والی zero ہو جائے گی سی ہمارے پاس آ جائے گا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ایکس is equal to minus one put کریں اگر تو ایکویشن two جو ہے وہ مارے پاس کیا بنے گی وہ بنے گی four into minus one square is equal to zero plus zero plus c into minus one minus one plus zero یعنی four into one is equal to c into minus two تو یہاں پہ مارے پاس four is equal to minus two c اور یہاں پہ four divided by minus two is equal to c کریں گے تو c جو ہے وہ مارے پاس آ جائے گا minus two یہ بھی ہمیں comparing کے دوران جو ہے وہ کام دے گا ابھی دیکھیں آپ اس کو کیسے امثال کریں گے ابھی یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی یہ ہے کہ when x minus one is equal to zero جب ہم یہ zero put کریں گے تو مارے پاس x is equal to one بنے گا تو ایکویشن two جو ہے وہ مارے پاس کیا بنے گی دیکھیں four x square یعنی کہ x is equal to b one جا رہا ہے تو x plus x minus one والے جتنے فیکٹرن وہ zero ہو جائیں گے یہ zero x minus one zero a term zero b term zero c term zero اور صرف d آئے گا four into x کی جگہ ہم one ڈالیں گے one square is equal to zero plus zero plus zero plus جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس x plus one cube ہے d تو یہاں پہ x is equal to one one plus one اگر آپ کو یہاں پہ یہ فیکٹرز والی سٹرم سہمجھ نہیں آرہی تو یہ والی value پوٹ کر کے دیکھ لیں one minus one zero zero one minus one zero یہ term zero one minus one zero تو zero سب کے ساتھ zero کر دیتا ہے اس کے بعد d والی term آئے گی مارے پاس one plus one cube into d تو یہ ہوگا four is equal to one plus one two کا cube into d تو جو two کا cube بنتا ہے وہ ہوتا ہے eight four is equal to eight d اور four by eight is equal to d یہ مارے پاس d جو value بنے گی one by two d کی value یہاں گی ابھی دیکھیں ابھی مارے پاس کون سا فیکٹر ہے جس کو ہم پوٹ کر کے a b کی value find کر سکیں تو وہ نہیں ہے مارے پاس تو ہم بھی ہم comparing coefficients کہنے گے وہ جو ہم نے equation two کو پہلے solve کیا تھا وہ بھی ہمیں کام دے گی یہاں پہ میں لکھتا ہوں as equation three is یہ equation ہمارے پاس three ہے جس میں x cube کو coefficient یہ ہے x square x کا اور constant term تو اس میں یہاں پہ لکھتے ہیں ہم by comparing اب آپ نے صرف وہ compare کرنا ہے جس میں ہمارے لئے آسانی سے values find out کرنا ہو جائے by comparing coefficients of اس میں ہم یہ compare کریں کہ coefficients کو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس d اور c ہے نا a اور b ہمیں چاہیے وہ value جس میں a اور b ہو تو a چاہیے ہمیں تو ساتھ میں d یہ putting کریں گے ہم یہ ہمارے پاس یہ d کی value ہے یہ ہم put کریں گے اس میں تمہارے پاس یہ آجائے گا x cube کا coefficients compare compare کریں گے b والی جائی تو b کس میں ہے اور دوسری term میں بھی ہے a اور d جب آ جائے گا تو b مارے لئے آسانی ہوگی تو x square کی coefficients کو بھی compare کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آجائے گا we have comparing کرنے کا مطلب یہ equal equal رکھنا ہے x cube کا coefficient کچھ بھی نہیں ہے تو 0 ہوگا 0 is equal to x cube کا coefficient ہے a plus d تو اس میں ہم putting کریں گے a plus d ہے na to d مارے پاس a is equal to minus d value 1 by 2 تو a مارے پاس آجائے گا 1 by 2 اب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ x square coefficients کو compare کریں گے تو x square either a plus b plus 3 d اور x square 4 is equal to 4 d a b a b مارے پاس d b b ہے to just b b کو ادھر رہنے 4 minus a minus 3 d یہ کر لیں b is equal to 4 minus a minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 3 into d 1 by 2 یہ مارے پاس b کی value آگئے b is equal to 4 plus 1 by 2 minus 3 by 2 اس کا lcm لیں 2 lcm آئے گا 4 2 8 plus 1 minus 3 اور آئے 9 minus 3 6 by 2 3 یہ ہمارے پاس b کی value آجائے گی a b c اور d 3 کی values آگئے ہیں چاروں کی ابھی ہم اس میں putting کریں گے یہ ہمارے پاس equation number 1 تھی 4 x square x plus 1 cube x minus 1 تو ابھی ہم اس میں a b c اور d کی values جو جو ہم نے بھی find کی تھی وہ اس میں putting کریں گے تو a کی جو value تھی وہ minus 1 by 2 یہاں ہم لکھیں کہ minus 1 by 2 divided by x plus 1 plus b c 3 3 divided by x plus 1 square plus c c c c c value ہے minus 2 r plus d جو ہے وہ ہمارے پاس 1 by 2 x minus 1 یہ ہمارے پاس چاروں values آگئی ہیں تو ابھی ہم اس کو صیدہ کر کے لکھیں گے صیدہ ایسے کریں گے minus 1 divided by 2 2 x plus 1 plus 3 divided by x plus 1 square اور یہ ہمارے plus minus minus 2 divided by x plus 1 کا cube ہو جائے گا plus 1 اور 2 جو ہے نیچے آجائے 2 into x minus 1 تو یہ partial fraction 4 x k divided by x plus 1 3 x minus 1 کی یہ تھا repeated linear functions کی partial fraction question 1 ابھی ہم دوسرا question کریں گے اور نیکس ویڈیو میں آپ سیریز کے ساتھ جڑے رہے ہیں